ماہرہ خان ماہرہ خان کا شمار اس وقت عالمی سطح پر مشہور پاکستانی پلم اور پلمی اداکارہ میں ہوتا ہے اس کی قابلیت کا بے مثال احساس اور پیشن کا شاندار احساس ہمیشہ زندگی دنگ رہ جاتا ہے وہ دم توڑنے والی خوبصورت ہے اور پلموں سے کئی تعریفیں اور ایوارڈز جیت چکی ہے جب ہم سب سے زیادہ ٹرینڈنگ پیاری اور گرم پاکستانی اداکارہ مشہور شخصیات کی پیرس کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کے بارے میں سوچنا ناممکن ہے سنم سعید زندگی گلزار ہے اگر آپ ڈرامو کی شکین ہے تو ہم شرط لگاتے ہیں کہ اس سیریل کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے سنم سعید سپر ہیڈ ڈرامے میں اپنی برپور اور مظہور کن اداکاری کے بعد فوری طور پر مشہور ہو گئی وہ شاندار اور خوبصورت لگ رہی تھی اور اس نے اپنی کارکردگی کے لیے کئی ایوارڈز اور دعریفیں جیتے اپنی شاندار خوبصورتی اور فیشن کے خوبصورت احساس کے علاوہ کیا آپ جانتے ہیں کہ سنم سعید ایک بہترین گلوکارہ بھی ہے اس نے کوک سٹوڈیوز کے آلبم میں کئی آوازیں گائے اس کی خوبصورتی میں چپے ٹیلنٹ کے کئی چہروں کو جان کر ہم پر جوش اور حیران ہے سبا کمر پاکستانی ٹیلیویجن اور پلموں کی مقبول ترین ڈراما سیریز کا چہرہ ہے وہ ہاتھ میں کسی بھی کردار میں شامل ہونے اور اداکاری اور اداکار کو دوبارہ بنانے میں کو جانے کیلئے مشہور ہے وہ سناٹا مات داستان جیسی کئی ڈراما میں نظر آئے ماہرہ کے علاوہ سبا بالیوڈ ہندی میڈیم میں بھی نظر آئے اس کی سیاہ تیز آنکے اور حیرت انگیز خصوصیات کو بھولنا مشکل ہے سبا کا شمار عالمی سطح پر تسلیم شدہ پاکستانی خواتین اداکاروں میں ہوتا ہے ماہرہ علی اپنے ارامدہ اور دوستانہ وائبز کے لئے مشہور ہے وہ اکثر ایک لڑکی کے اگلے دروازے سے متاثر کردار کی تصویر کشی کرتی نظر آتی ہے خوبصورتی اور جوانی سے بری ہوتی ہے ماہرہ ایک اداکارہ اور مارڈل ہے جو سیریل اور سپر ہیٹ شوز میں نظر آئے وہ اپنی خوبصورتی کے علاوہ اپنی طاقت اور اداکاری کے لئے بھی جانی جاتی ہے سجل علی سجل علی پاکستانی فلمی حلقوں میں بہت مشہور اداکارہ ہے وہ اپنے دلکش انداز اور سیکسی سٹائل کے بیانات کے لئے مشہور ہے جو اکثر اپنے پیشن کے احساس کے باعث توجہ کا مرکز بنی رہتی ہے سجل بالیوٹ کے ڈراموں میں بھی نظر آئے اس نے اپنی طاقتور شکل اور شاندر نظروں کے برپور احساس سے توجہ حاصل کی وینہ ملک وینہ ملک ہندوستان اور پاکستان دونوں میں اداکارہ کے طور پر ایک بہت خوبصورت چہرہ ہے اس نے مختلف زبانوں میں متعہد پاکستانی فلموں میں کام کیا اور خود کو شکل انداز اور گلیمز کے ساتھ مقبول بنایا وینہ پیر اپیچ ایم کی سو پرکشش خواتین کی پہرست میں بھی شامل دی اس کے بولڈ نساب سٹائل اور پرکشش شخصیت اور انداز کے ساتھ اکثر پیشن ٹاؤن کا چرچہ ہوتا ہے سنم بلوچ ایک مشہور پاکستانی اداکارہ ہے جو کئی ڈراموں اور پلموں میں نظر آئے اس نے اپنے کردار اور پرپامنس کیلئے ایوارڈز جی دے جو آپ کے ہوش و حواظ کو متاثر کر سکتے ہیں سنم بلوچ کی خوبصورت شکلے اور اکثر پیشن ٹاؤن کے بات کرتی ہے اس کے لہراتی چمکدار بال اور بہترین نسائی خوبصورتی کے ساتھ اس کا ایک زبردست انداز پیش کرتا ہے عائشہ عمر نے ایک مارڈل کے طور پر آغاز کیا اور پھر کئی پلموں کے ساتھ ٹیک کیا ایک کامیاب اداکارہ بن گئی جو ملک بر میں بہت سے نوجوان اور ہنرمندوں اور اپنے جنسی اور مزائیہ انداز کیلئے متاثر کرتی ہے عائشہ اپنے کامل منحی خطوط اور خوبصورتی کو ظاہر کرنے میں کبھی کمی محسوس نہیں کرتی ہے وہ ٹیلنٹ کا ایک پاور ہاؤس بھی ہے کئی میگزین اور اشتہارات میں نمودار ہوتی ہے مروہ کی خوبصورت شکل اور حیرت انگیز تیز چہرے کے خدقال نے اکثر ڈائریکٹرز اور ٹیلنٹ ایجنسیوں کو پراجیکٹس کے لیے اس پر اور کرنے کی طرف پراغب کیا اس کے نتیجے میں ہائستہ ہائستہ ڈراما سیریل اور پلموں میں کردار ادا کرنا شروع کر دیا وہ یقینی طور پر ان کے خوبصورت اور گرم باصلاحیت نوجوان پاکستانی اداکارہ میں شامل ہے جنہیں ابھی بہت طویل سپر توے کرنا ہے جب آئیشہ کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ کی نظر اس کی خوبصورت آنکھیں ہیں آئیشہ خان کا شمر پاکستان کی مقبول ترین اداکارہ میں ہوتا ہے جو پلموں اور ٹیلی ویجن شوز میں اہم کردار ادا کرتی ہے وہ اپنی باصلاحیت پرپامنز کے علاوہ اپنے عدب اور انداز میں بیانت میں عدب کے لیے بھی مقبول ہے اس کے لمبے گہرے رنگ کے چمکدار بال خوبصورت چہرے کے خدخال اور خوبصورت پیشن کی حس اکثر ہمیں اس کی طرف کینچتی ہے سارا ہندوستان اور پاکستان دونے میں بہت مقبول چہرہ ہے اس کے بورڈ کرداروں اور انداز نے کئی بار توجہ اور تنازیغات دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا تاہم سارا اب بھی اپنی گلیمز بیان اور سجیلہ پرکشش انداز کے ذاتی احساس کے ساتھ آگے بڑھتی ہے سنہ بھی ان چند پاکستانی اداکارہ میں شامل ہے جو متعہد بالیوٹ فلم جیسے مرڈر تری اور کجرارے میں نظر آئے انہوں نے اپنے اداکاری سے دل جیت لیا ہے بہت پاکستانیوں اور دوسرے ملکوں میں رہنے والوں کا مہوش آیات اپنی خوبصورت اور دلکش انداز کے لیے جانی جاتی ہے اسے اکثر پاکستانی خواتین کی خوبصورتی کا ایک جوہر سمجھا جاتا ہے اس کی خصوصیت فضل عداب اور نسانی شاہی خوبصورت وائپس کی اکاسی کرتی ہے مہوش کئی فلموں میں نظر آ چکی ہے اور اپنے اداکاری کے لیے ایوارڈز جیت چکی ہے اس کے خوبصورت چہرے کی حصوصیت اور دلکش نازک شکل ہمیشہ ہمیں متاثر کرتی ہے ایک اور پاکستانی اداکارہ اور مشہور شخصیت جس کو ہمیں یاد نہیں کرنا چاہیے ایمن خان ایمن خان اپنی گلیمز اور چمکدار نسوانی حصوصیت کے ساتھ ناظرین کے لیے بسارت کا باعث ہے وہ ایک ٹیلیویجن اداکارہ ہے جس نے اپنی پرکشش شکل اور جوانی کے انداز بیان کی وجہ سے نام اور شہرت حاصل کی ہے وہ بلا شبہ سب سے پیاری اور گرم پاکستانی اداکاروں میں سے ہے اور انسٹاگرام میں بہت کم مشہور شخصیات میں سے ہے جن کے انسٹاگرام پر پنج میلین سے زیادہ پالورز ہے ہم یقینی طور پر اپنی خوبصورت اور گرم پاکستانی مشہور شخصیات میں سے ہانی آمیر کو نہیں چھوڑ سکتے چمکیلی جلد اور جمبکدار شکل کے ساتھ ہانی آمیر بے عیب اور کامل شکلے اکثر توجہ کا مرکز بنتی رہتی ہے اس کے حیرت انگیز چہرے کی خصوصیات چمکدار بال اور ڈیمپل سے بری مسکرہت اس کی شاندار اور علی شان شکل کو پیش کرتی ہے مشہور ٹیلیویجن شوز کی میذبان سنم جنگ اپنے سادہ خوبصورت انداز بیان کے لیے مشہور ہے وہ اپکثر اپنی معصوم شکلوں چمکدار آنکو اور شاہی فیشن کے احساس کی نمائش کرنے والے چہرے کی حیرت انگیز خصوصیات کے لیے بہت ساری تاریح پر اصول کرتی ہے ان کا شمار پاکستان کی ہم اثر خواتین میں مشہور ہستیوں میں ہوتا ہے اگر ویڈیو پسند آگئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے